ایک سوال زکاة کے تعلق سے ہے یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے نوے مہینے میں یعنی ایک تاریخ نوے مہینے میں اپنے پاس 35,000 روپے رکھے اور پھر تین مہینے کے بعد ایک تاریخ بارویں مہینے میں انہوں نے یعنی ایک تاریخ چھٹے مہینے میں انہوں نے 35,000 روپے اپنے پاس جمع رکھے اور پھر ایک تاریخ نوے مہینے میں 35,000 روپے اپنے پاس سیو رکھے اس طرح ان کے پاس جو ہے وہ 70,000 روپے وہ جمع ہو گئے اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان ستر ہزار روپے میں سے پہتیس ہزار روپے خرچ کر دیئے اب واپس پھر سے پہتیس ہزار روپے بچے تو اب زکاة کا فرض ہوگی چھٹے مہینے میں جب پہلی مرتبہ پہتیس ہزار رکھے تھے یا پھر نوے مہینے میں جب دوسری مرتبہ پہتیس رکھے تھے کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ ستر ہزار مکس ہونے کے بعد جو انہوں نے خرچ کرے پہتیس ہزار وہ کون سے مہینے والے تھے چھٹے والے یا نوے والے اصل میں آپ کو کنفیوزن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ڈیٹ میں رکم رکھی جائے گی اس کا جو ہے زکاة وہ اگلے سال اسی وقت میں ہوگی ایسا نہیں ہے زکاة کے کونسپٹ کو اگر آپ تھوڑا سمجھیں گے تو اس کے اندر ایک قید پائی جاتی ہے یعنی ایک فورمولا ایک رول اس کے اندر رول پائی جاتا اسے کہتے ہیں سال کا مکمل ہونا جس وقت آپ نے ست پہتیس ہزار روپے رکھے تھے یعنی پہلے تیسرے مہینے میں تو آپ پر جو ہے وہ زکاة اگلے سال کے یعنی اسی وقت اگلے سال جا کر پوری ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکاة کے اگر آج تیسرے مہینے میں پیتیس ہزار روپے رکھے تو اس پہ آپ کو فورم زکاة ہو جائے گی نہیں یعنی جتنا مال بندے کو صاحب زکاة بناتا ہے یعنی صاحب نساب بناتا ہے اس مال کا ایک سال تک اس پہ رکا رہنا بھی شرط ہے اب کیونکہ آپ کے پاس پیتیس ہزار آئے آپ صاحب نساب نہیں بنے جب تک کہ آپ کا ایک سال اس مال پر نہ گزر جائے اس کے بعد پھر دوبارہ پیتیس ہزار روپے تین مہینے بعد آئے اس طرح آپ کے ستر ہزار ہوئے اب بھی آپ صاحب نساب ہیں یعنی زکاة ادا کرنے والے لیکن ایک شرط نہیں ہے وہ ہے سال کا مکمل ہونا تو جب آپ کے پاس فرس ٹائم پیتیس ہزار آئے تھے اور وہی صاحب نساب ہونے کے لئے کافی تھے تو اب سال میں کتنے بھی پیسے جڑتے رہے وہ پہلی ڈیٹ پر ہی آپ کو جو ہے واپس زکاة ادا کرنی ہوگی اور وہ ڈیٹ اردو مہینے کے اعتبار سے ہوگی نہ کہ انگلیش مہینے کے لیکن یہاں سمجھانے کے لئے سوال میں غالباً آپ نے انگلیش مہینہ لکھا ہے لیکن آپ کو اگر ذہنشی نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اردو مہینے کے اعتبار سے اس کا اندازہ لگائے جائے گا تو فرس ٹائم اگر اتنا نساب یعنی اتنا مال بندہ جوڑ لے جس میں سالے باون تولہ چاندی کی خریدی جا سکتی ہے اس مال پر اس پر زکاة واجب ہوگی تو اب جب آپ نیکسٹ ایر اسی وقت پہ پہ پہنچو گے اگلے سال تک جہاں آپ نے فرس ٹائم پیتیس ہزار جوڑے تو زکاة واجب ہو جائے گی آپ کے گیس میں آپ نے پیتیس ہزار رکھے دوبارہ پھر دوبارہ پیتیس ہزار رکھے اس طرح آپ نے ستر ہزار رکھے لیکن آپ کو ابھی وقت تین مہینے ہوا تھا اور پھر آپ نے واپس پیتیس ہزار رکھے خرچ کر دیئے اب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے زکاة کس پیتیس ہزار رکھے تو ابھی فلال آپ پہ زکاة واجب نہیں ہے کیونکہ زکاة کے واجب ہونے کے لیے جو سال بھر کا پایا جانا ہے وہ آپ پر ابھی یعنی وقت نہیں پایا گیا ہاں اگر آپ یہ پیتیس ہزار رکھے رہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سال کی مدت اور زیادہ گزر جائے گی تو پھر ایک سال بات جتنا مال آپ پر بچے گا اس پہ زکاة ہوگی پینتیس ہوئے تو پینتیس چالیس ہوئے تو چالیس پتھر بے حسن لال پرنوار بنایا